سلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آنے والا مغربی سسٹم اس وقت کہاں مجود ہے کن کن علاقوں پر بارشیں برسائے گا کتنی بارشیں کس کس علاقوں پر متوقع ہیں اس کے احساسات گرہ چمک کے ساتھ یالہ باری کن کن علاقوں پر متوقع ہیں ویڈیو میں آگے بھرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے ایک وزاری شاہ چینل کو سب کا عائب کر دیں اگر بات کریں آج ستارہ اپریل کی تو آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد ایک مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ آج ستارہ طریقہ بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے جو کہ آنے والے بارہ گھنٹے کے بعد پنجاب خیبر پختوکہ اور سبسندھ کے علاقوں پر پھیل جائے گا اٹھارہ انیس بیس اپریل پاکستان میں شدید قسم کے جو موسمی حالات ہیں وہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے اگر بات کریں خیبر پختوکہ کے حوالے سے تو وہاں پر بیس اور دیس سو سے ڈیر سو میلی میٹر تک جو بارشی ہیں وہ متوقع ہیں جس میں پشاور خیبر نوشہرہ اس کے علاوہ دیرہ اسمیل خانہ اپتاباد حریپون مان سیرہ ہنگو کرر کوہار شانگلہ سواج چترال مردان اور سوابی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ صبح سندھ کراچی سمیے صبح سندھ کے بڑے شہر جتنے ہیں سب پر اٹھارہ انیس اور بیس اپریل کو بارشیں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان اس وقت جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے کیونکہ ایران سے سیدھا جب مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کے دوسری علاقوں پر آجسہ ایسہ داخل ہوتا ہے اگر بات کریں آج بلوچستان میں یہ مغربی سسٹم داخل ہو چکا ہے جو کہ آج سارہ اٹھارہ انیس اور بیس اپریل کو کوئٹا ناصر آباد کلات مرکان کلات عبداللہ چبن رسبیلہ اس کے علاوہ دیرہ بٹکی موساخل گوادر پنجگوڑ تربت اور کلات سیفلہ ان تمام تر علاقوں پرانے والے جو تین سے چار روز ہیں شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا خطر ہے جس پہ یالہ باریس کے علاوہ شدید موسیلہ در بارش اور بجلی گرنے جیسے واقعات پیش آ سکتے ہیں آپ کو اس بات سے پہلے اگاہ کر رہے ہیں بلوچستان خاص اور بلوچستان کے تمام تر جتنے علاقے ہیں وہ بگیر ضروری سفر سے گریز کریں اور آنے والے تین سے چار روز اپنے گھروں میں رہیں اپنے جانور اپنے گھروں کے اندر باندیں پنجاب کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں پنجاب کے بھی تقریبا ستر سے اسی فیصد علاقوں پر آنے والے جو تین سے چار روز ہیں یہ بارشے دیکھنے کو ملیں گی جس میں اٹھارہ انیس اور بیس اپریل کو شدید موسمی حالات ہیں وہ شمالی پنجاب کے کچھ علاقے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے مغربی سسٹم سے بیس سے تقریبا پچیس کے درمیان جو لوگ ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے تھے بجلی گرنے جیسے واقعات سے اور آنے والا جو مغربی سسٹم ہے یہ بھی اسی نویت کا ہے یہ آنے والا جو مغربی سسٹم ہے اس کے زیر اصل بھی جنوبی پنجاب میں بڑا خطرہ ہے لوگوں سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ گیر ضروری سفر سے گریز کریں رات کے وقت گھروں کے اندر رہیں جس وقت موسلادار بارش ہو رہی ہو گرہ چمک کے ساتھ تو اپنے گھروں سے باہر مت نکلیں اپنی جو گندم کی فصل ہے اس کو فٹا فٹ سمیٹ لیں اور اپنے جو جانون ہیں اس کو گھروں کے اندر باندیں چھتوں کے نیچے باندیں پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جس پہ سو میلی میٹر سے زیادہ بارشیں ہیں وہ آنے والے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں دیکھنے کو ملے گی جس میں مری اٹک راولی پنڈی چکوال جیلہ منڈی بہاو دن حافظہ بہا وزیرہ بہا سیالکور ناروال گوجنہ والا شیخ پورا لاہور اس کے علاوہ قصور ننکانہ صاحب اکارہ ساہی وال پاک پتن فیصبہ ٹوبہ ٹیکسن جنگ چنے اور میاں والی اس کے علاوہ کورٹ مومن دبال پور آرف والا جیچہ وطنی کے علاقے شامل ہیں ان تمام تر علاقوں پر موصلہ دار بارشیں گرہ چمک کے ساتھ اور کچھ مقامات پر یالہ بری بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اس وقت دوبارہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے آپ کو بار بار اس بات سے اگاہ کر رہے ہیں کہ گیر ضروری سفر سے گھریز کریں آنے والے تین سے چار روز اپنی گندم کی فصل جو اس کو آج استانہ طریق کے دن ہی اس کو جو ہے وہ سمیٹ لیں اگر بات کریں کن کن علاقوں پر بارشیں متوقع ہیں جس میں بھکر لیہ تونسا ڈیرہ غازی خان کوٹ عدو مزفرگر راجنپور رہیم یار خان خان پور بہاول پر لوترہ ملتان ویہاری باورنگر کھانے وال راجنپور ساتھ کا با یہ تمام تر جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر دوبارہ گرہ چمک کے ساتھ آنے والے جو چار سے پانچ روز یہ بارش دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بارشوں کا جو زیادہ فوکس ہے وہ خیبر وقتوخہ کے علاوہ بلوشیستان اور جنوبی پنجاب اور کچھ وسطی پنجاب کے علاقوں پر زیادہ ہوگا یہاں پر گرہ چمک کے ساتھ تیز بارشوں کے ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی اور گرہ چمک کے ساتھ بجلی گرنے جیسے واقعہ دوبارہ پیش آ سکتے ہیں جیسے جیسے اب ڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فیلحال کے لیے آپ کے لیے اتنا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور جو سیاہی مقامات ہیں مری جیسے علاقے نرانک گان جیسے یہاں پر شدید موسمی حالات پیدا ہونے کا جو خطرہ ہے آنے والے تین سے چار روز اگر خیبر پختوخہ کے بلند پہاری علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی موسم سرما کی شدید قسم کی جو برہ باری ہے بلند پہاروں پر وہ انہی دو تین دنوں میں ریکارڈ کی جائے گی اسی دوران مری بھی برہ باری دیکھنے کو ملے گی جیسے جیسے بریٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کے لئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیں آپ کا بہت شکریہ